مشارہ کر رہا ہی شروع کی جائے تو میں آج کے مہمان زیبقار جناب شاہد مندور صاحب سے بڑی مہدنوانہ درخواست کر رہا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے جنس پاس دیں محترم نواب صاحب بڑے بھائی جاوید علی خان صاحب آپ کے جلے کے صدر تمام شورہ اکرام اور یہاں جلسہ گاہ میں موجود محترم بذرگو اور ساتھیوں مجھے لگتا یہ ہے کہ مشاعرے میں اور تقریروں میں کہیں آپ کے صبر کا باندھ نہ ٹوٹ جائے تو مجھے تقریر کم ہم لوگوں کو کرنی چاہیے اور میری درخواست بھی ہے آج کے کنیونر صاحب سے کہ اس تقریر کے سلسلے کو تھوڑا ختم کروائیں اور اس کاروبار کو چالو کرائیں مجھے لگتا ہے کہ آپ سب بھی اس بات کی تاہید کروگے کہ شاعروں کے بیچ میں جب ٹھیک ٹھاک شاعر ہوں تو بے سورے لوگوں کو زیادہ رہ دیر میں رہنا نہیں چاہیے پھر بھی اقبال بھائی کا حکم جس حالات میں آج کا یہ مشاعرہ یہاں پر ہو رہا ہے جس حال میں ہو رہا ہے میں تو ان لوگوں کا شکر گزار ہوں جن لوگوں نے اپنی حرکت یا نازمہ حرکت کر کے مشاعرے کو یہاں ترمیم کرا دیا جگہ کو بدلوا دیا میری طرف سے ان کا بہت بہت شکریہ اور شکریہ اس لیے کہ آپ جہاں پر بیٹھے ہیں آج کے تین ڈگری چار ڈگری سیلچیس میں جو ٹیمپری جو ہے آج باہر کا آپ اس سے یہاں پر محفوظ ہیں میری طرف سے تو اگر کوئی آپ میں سے کوئی ان کے کانٹیکٹ میں ہو تو ان کو شکریہ آدھا کر دیں ویسے تو کوئی نہ کوئی آدمی ان کا یہاں ضرور ہوگا جو بدلہ دے گا کہ یہاں کیا کیا بات ہوئی ہیں تو میری طرف سے جو بھی ان کے نمائندے ہیں یہاں ان کو شکریہ کر دیں بھئی دواری بڑی مہربانی سردی کے موسم میں ہمیں سائے میں بیٹھ کے تمام شورہ ازاد کو سننے کا انہوں نے موقع فرام کرا دیا ان کا بہت بہت شکریہ دوسری بات میں اپنی پارٹی کے ان تمام نیتاؤں کا جن کے حکم پہ یا جن کی سوچ پر نواب صاحب کی سرپرستی میں یہ مشاعرہ ہو رہا ہے میں نواب صاحب کا اور ان کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کرونا کے بعد میں ایک لمبی جدائی کے بعد آج ہم سب لوگوں کو یہاں پہلی بار ہی کھٹا کیا اور وہ بھی کسی تقریر کے لیے نہیں کسی سیاسی مقصد کے لیے نہیں بلکہ اردو کے فروغ کے لیے اردو داں جو لوگ ہیں ان کی حوصلہ افضائی کرنے کے لیے اور تمام شورہ اکرام جو لمبے سمیں سے گھروں میں قید ہیں ان کو آزاد کرنے کی آج جو کوشش ہوئی ہے آج جو یہ کوشش ہوئی ہے ان شورہ اکرام کو آپ کے بیچ میں آنے کی لگتا ہے کہ اب کرونا بھی ختم ہوگا اور یہ مشاعرہ کا اور کبھی سمیلونوں کا جو کاروبار ہے انساءاللہ دوبارہ سے یہ فروغ پائے گا حاشم بھائی بہت دن ہو گئے گھروں میں آپ لوگوں کو قید اب حالات ٹھیک ہوئے ہیں اور یہاں سنبھل میں مشاعرے کی شروعات کر کے میرے ذلے میں آپ کے سنبھل ذلے میں بہت اچھا موقع فرام کیا ہے میں آخیر میں آپ سب لوگوں سے جو سیدھے ہاتھ پہ کھڑے ہیں ان سے یہ انتجار درخواست کرتے ہوئے کہ لیفٹ ہینٹ پہ جگہ خالی ہے گدے بچھے ہوئے ہیں بہتر ہو کہ آپ بجائے کھڑے ہونے کے ادھر تشریف رکھیں آپ سب نے مجھے بھی سنا آپ کے بیچ میں زیادہ دیر نہیں رہنا چاہتا آپ کا بہت بہت شکریہ نواب صاحب بہت شکرگدار ہوں آپ کا کہ آپ نے چھنڈ کے اس موقع میں ہم سب لوگوں کو یہاں ہی گھٹے کر کے تھوڑی سی توانائی دی ہے تھوڑی گرمی دی ہے اور انساءاللہ یہ گرمی دوہزار بائیس کے الیکشن تک یہ برقرار رہے گی اور جب تک ہم جب تک ہم ان کو وہاں تک نہ پہنچا دیں گے جہاں تک ہم پہنچ گے تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے یہی آپ سے امید ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی